ملکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں زبردست آلو کے کٹلس بناوں گی تو یہ جو میں انگریڈینٹس آپ کو دکھا رہی ہوں مجھے 3 سوسز چاہیے یہ انگریڈینٹس دلیں گے چارٹ مسالہ چاہیے ایک مجھے میشر ضرورت ہوگی اور یہ مجھے آدھا کلو کے قریب ٹھیک ہے آلو چاہیے پوٹیٹو اور یہ تمام مسالے اور یہ جو زیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بھونا ہے تووے کے اوپر یہ چاہیے اور لیمن چاہیے لیمن مجھے چاہیے فور لیمن چاہیے تو اب ہم برانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف ٹھیک ہے یہ آلو لیے ہیں اب میں یہ آلو اس کے اندر دال کے ایک باول کے اندر اور یہ میشر اس سے میں اس اچھی طریقے سے میش کر لوں ٹھیک ہے بلکل اس فائنڈ سا پیز بنانے اور اچھی طریقے سے میش کر لینا بہت زبردست ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ لذیذ بنتے ہیں آخر میں میں آپ کو ضرور آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس چیز کے ساتھ فرائی کرنے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میری ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھئے گا اس لئے سارا کمال تو اینڈ کا ہی ہے ٹھیک ہے پہلے میں میشر سے تھوڑا میش کرنوں پھر میں ہینڈ سے تھوڑا مسالہ نہ ہوں گی کیسے آپ کو پتا ہے سپون سے اتنا ہوتا اچھا نہیں بنتا گائیز یہ میں اچھے طریقے سے اس کا میش کر رہی ہوں یہ گائیز میں میش کر رہی ہوں اچھے طریقے سے اور جو اس میں مین انگریڈینٹ ہے وہ دھنی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے دھنیا اور پودینہ میں دوبارہ انگریڈینٹ آپ کے ساتھ ریپیٹ کر رہی ہوں یہ بھونا وزیرہ ہے یہ لیمن ہے اور یہ دھنیا ہے اسے دھنیا اب میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہے اس وقت انگریڈینٹ جب میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ نہیں اویلی بلتا تو اب میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہے اور یہ چٹنی اس چٹنی کی میں آپ کو ریسپی بتا دیتی ہوں یہ چٹنی کے اندر اور زیرہ ہے ان تین انگریڈینٹ کو ہم نے گرائنڈ کر کر چٹنی بنائی ہے باقی یہ انگریڈینٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور تھوڑا مجھے اس میں آئل بھی جائیے تو گائز یہ میں نے اچھے طریقے سے میش کر لیا علو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب میں اس کے اندر کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گی یہ میں کٹا ہوا زیرہ ایڈ کر رہی ہوں آئید دھنیا تھوڑا پودینہ اور ہری ملک اور تمام مسالے اس کے اندر ایڈ کر دی یہ میں مسالے بھی ایڈ کر دی اب یہ جتنا دھنیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں تقریبا سالہ ڈال دوں ٹھیک ہے یہ میں نے دھنیا بھی سالہ ڈال دی اس کو مکس کروں گی تب میں اگلی چیزے ڈال دوں مکس کر لوں گی بہت زبردست دائکہ آئے گا بہت زبردست اس کی شیپ بنتی ہے میں آپ کو تمام پروسیس سکھاؤں گی پھرائے کر کے بھی دکھاؤں گی ٹھیک ہے لاز تک ضرور دیکھ دیکھ گا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی انشاءاللہ آپ کو کل سے ناتے بھی سننے کو ملیں گی جو میری سسٹر ہے بہت خوبصورت آواز ہے تو میری کوشش یہ ہوگی روزانہ نہیں لیکن ہر ایک یا دو دن بعد میں آپ کو ان کی آواز ضرور سناؤ نات دوگی بہت زبردست ناتے پڑھتی ہیں بہت اچھی نات وہاں بھی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی آواز بھی بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ تو میں کوشش کروں گی کہ میں پہلی کل ویڈیو اپلوڈ کر دوں ان کی نات کے تو آپ مجھے سن کر بتائیے گا کہ آپ کو ان کی وائس اسی لگی اب ہم یہ کھڑاتا چاد مسالہ ایڈ کر دیں گی چاد مسالہ ہے شام والوں کا جائر یہ دیکھیں یہ جھٹ پٹ آپ شام کو بنا سکتے ہیں ڈینر میں بنا سکتے ہیں لینچ میں بنا سکتے ہیں چاہیں تو یہ میچچر کے پراثے بھی بنا سکتے ہیں تو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو آلو کے پراثے بھی بنانا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور یاد رکھ ہمیشہ جیسے آلو کو بوائل کرتے ہیں نا پورا آپ گرم گرم اس کو میش کر لیا کریں مطلب چھیل کر زیادہ گرم بھی نہ ہمارے 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 گرم چیزے کرتے جلدی مکس ہو جاتی ہے یہ ہمارا زبردست سا پیسٹ بن گیا اب میں اس کی اندر گائی سوچ ڈال لوں گی ایڈ کروں گی یہ سوچ ایڈ کر رہی ہمارے ٹھیک ہے یہ سویا سوچ کی ہے یہ تھوڑا سمیں نہیں کرنا ہے یہ ہے چیلی سوچ 4 to 5 ڈال چیز زیادہ نہیں دال کیسے لیمن بھی ڈال لیں گے تو زیادہ سپائسی ہو جائے گا تو آپ یہ بچوں کو اپنے بنا کر گھر میں دیں میت کر پی پسند آئیں گی اور آپ کی جو بچوں کو بہت زیادہ چٹ پٹی چیز چاہیے چیز چیز چھ چیز چاہیے میں نے 4 لیمن پھر جائیں 4 لیمن پھر جائیں اچھے طریقے سے مکس کرلوں گا پھر میں آپ کو اس کی شیف بتاؤں گی آپ نے اس کی طرح شیف دینی ہے اور کی طرح فرائی کرنے ہیں اس لئے میں آپ کو پیانیوں کیا ہوں اور میری نیکس آنے والی ہر ویڈیو بھی لازمی دیکھا کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کے آگیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائیں یہ میں نے تھوڑا سا آئیل لی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئیل ہی ہے اس طرح ہاتھ دینا کیا ہے اور اس کو ایسے کر لیا اب اس طرح کر کے اس کو مکس کرنا ہے یہ جو آپ کے پٹیٹو کے ہوں گے کباب کہلیں کٹلس کہلیں یہ بہت زبردست اور سوفٹ پہلیں گے اس سے زیادہ آئیل نہیں ڈالنا دیکھیں گائز یہ ہمارا مکچر میں آپ کو اس کی شیئب بھی بنا کر دکھاؤں گی بیاری موسیقی موسیقی